دوستو شام کی شمال مغربی صوبے عدلب میں دہشتگرد گروپوں نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حملہ کیا امارت کو تباہ کر دیا اور دہشتگردوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار میں دفن ان کا اور دیگر افراد کا جست خاکی بھی نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اس حوالے سے شامی حکومت کے حامیوں نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز بھی جاری کی جن میں دکھایا گیا ہے کہ مارل نومان شہر کے قریب واقع دیر شرکی کے علاقے میں واقع حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ان کا جست خاکی نکال رہے ہیں ایک اور ویڈیو میں مزار میں واقع قبر مبارک کو خالی دکھایا گیا ہے ترکی کی سرکاری نیوز اجنسی کے مطابق تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دہشتگردوں نے جست خاکی کو کہا منتقل کیا ہے فروری میں بھی شامی افواج نے علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد مزار کے علاقوں کو آگ لگا دی تھی جس سے اسے نقصان پہنچا تھا واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی پاکستانیوں سمیت پوری مسلم امہ کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے کے مقدس مزار کی بے حرمتی کی تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں علماء اکرام نے شامی دہشتگردوں کی مضموم کاروائی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے چیئرمن رویت حلال کمیٹی مبتی منیبر رحمان نے کہا کہ اسلام میں ایک عام آدمی کی قبر کی بے حرمتی بھی جائز نہیں اسلامی شاعر کا تحفظ اور پاسداری مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے معروف مذہبی اسکالر مفتی راغب نعیمی نے کہا کہ شہر فسند اس قسم کی کاروائیوں کے ذریعے مسلم امہ میں انتشار پھلانا چاہتے ہیں چیئرمن علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں مقدس شخصیات کے مزار مبارک کو شہید کرنا انتہائی قابل مضمت اور ناقابل قبول ہے علماء اکرام اور چہریوں نے حکومت سے مقدس مزار کی بے حرمتی کا معاملہ فوری طور پر شامی حکومت سے اٹھانے کا مطالبہ کیا پاکستان علماء کونسل نے آج مضمتی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں مزید اپ ڈیٹس کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے ایکن کو بھی پریس کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ